ہم نے تو بالکل یہ کلیر کیا ہے اور یہ خالی حریت کا نہیں ہے جمہو کشمیر کے ہر طبقے کا ہر سوسائٹی کے ہر حصے کا ہر فرد کا یہ کٹیگورک ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک کٹیگورک اوپنین ہے کہ آرٹکل تھرٹی فائی ایک کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے تو اسی دن سے جمہو کشمیر میں ایک بہت بڑی ایجٹیشن شروع ہوگی ہر کوئی کشمیری سڑکوں پہ ہوگا اور ہم یہ کبھی نہیں ایکسپٹ کر سکتے کہ عدالت کے ذریعے یا کوٹ کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو اس کی حیت کو اس کی جو دسپیوٹڈ نیچر ہے اس کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا کوئی کوٹ نہیں کر سکتا نہ انڈیا کا کوٹ کر سکتا ہے نہ پاکستان کا کوٹ کر سکتا ہے یہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس ڈسپیوٹ کو صرف اور صرف پولیٹیکلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے یہ ہوریت کانفشنس نے تو پہلے ہی یہ بات کلیر کی ہے جی آرل کا چونکہ ہوریت کانفشنس حصہ ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ میں اس مسئلے کا تعلق ہے تو یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے کشمیر کے مسئلے کو کوئی لیگل طریقوں سے اس کو کوئی ڈائیلیوٹ نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے ہریڈیٹری لاؤز ہیں سٹیٹ سبجٹ کے حوالے سے یہ بہت واضح ایک بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے جس میں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں جس میں کہ گائیڈ لائنز ہیں اس کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر ہے اس کے حوالے سے تو نہ یہاں کی پارلیمنٹ نہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہ کوئی سپریم کورٹ اور نہ ہی کوئی اور ادارہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی تبدیلی لاؤ سکتا ہے جہاں تک ریالیٹیز کی بات ہے اور پولیٹیکل جو ایشو ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ کا اس معاملے میں کوئی جورسکشن نہیں ہے اور اگر اس حوالے سے ہم نے پہلی پروگرام دیا ہے کہ کمپلیٹ ہرتال ہوگا احتجاج ہوگا اگر کوئی بھی پروگرام جو ہے کوئی بھی فیصلہ کشمیریوں کے انٹرسٹ کے خلاف آتا ہے تو اس دن سے ہی پورا جو ہے وہ ایجیٹیشن شروع ہوگی اور جیسا کہ آپ نے کل بھی دیکھا کہ تمام جو یہاں پہ ٹریڈرز ہیں سیول سوسائیٹی ہیں جو یہاں پہ ہمارے لائیرز ہیں جو ہمارے یہاں پہ باقی جو ہمارے سوسائیٹی کے لوگ ہیں ملازم ہیں باقی ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں ہر کسی نے یہ کہا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر کشمیری تیار ہے اور حکومت کو بھی ہم بڑا کلیر کرتے ہیں کہ لیگل چور دروازوں سے جا کے کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا اس کا دو ہی طریقوں سے حل ہے یا تو انٹرنیشنل اگریمنٹس جو ہیں کشمیر پہ یا تو انکمپلیمنٹ کیا جائے یا پھر انڈیا پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان جو اگر ڈائیلوگ ہوتا ہے اس ڈائیلوگ کے ذریعے بھی اس مسئلے کا حل نکال آ جا سکتا ہے دیکھیں اچھی بات ہے ہریت کانفرنس اور یہاں کی لیڈرشپ تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور میں سمجھتے ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے بزرگر کے سپریم کورٹ کے ذریعے جانے سے پیٹیشنز کرنے سے یا پارلیمنٹ میں جانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ بہتر ہوتے ہیں ڈائیلوگ ہوتا ہے کشمیر کے کوئر ایشو پر اس میں کشمیریوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے تب ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے اس لیے جہاں تک انڈیا اور پاکستان ڈائیلوگ کی بات ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کوئی بھی ایسی پہل جس میں کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ بہتر ہوں ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اس توقع کے ساتھ کہ دونوں ملک ایک سسٹینڈ ایفرٹ کریں اور باتچیت کا عمل شروع کریں تاکہ کشمیر سمیت تمام مسئلح حل ہو سکے